بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان اوفیشل میں ہوں سمیرہ خان ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ایک ایسی خبر کے ساتھ جس کے لیے مجھے پچھلے پانچ روز سے بہت اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھی بہت ریکویسٹس بھی آ رہی تھی کہ اس ایشو کے اوپر بات کریں لیکن ایشو ایسا تھا کہ اس کے اوپر مکمل تفصیل جب تک میرے پاس نہیں ہوتی میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتی تھی ون سائیڈر خاص طور پہ لیکن اب کیونکہ ایسی تفصیل میرے پاس آ چکی ہے جس کے حوالے سے شاید ہم بات کر سکتے ہیں تو ایشو یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ننگرہار زون کے اندر جو بار اکھاڑے جانے کی خبریں کافی گردش کرتی رہیں اس پر بات کرنا اور تفصیل جانا چاہ رہے تھے ناظرین بھی قارین بھی اور ان کی جانب سے بہت ریکویسٹ موصول ہوئی کہ اس کے اوپر تفصیلی وی لاغ کریں پانچہ دن قبل ایک ویڈیو سرفیس ہوتی ہے طالبان کے انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر کی ان کا نام ڈاکٹر بشیر ہے اس لیے نام ان کا کچھ اور ہے جو آج تک سامنے نہیں آیا اور جیسی آئے گا میں وہ تصہیب ہی کر دوں گی ننگرہار زون میں انٹیلیجنس چیف کے ہلائی جاتے ہیں جس کو افغانستان کی جانب استخبارات کا مشر استخبارات کہتے ہیں یعنی استخبار وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے ہیں ننگرہار کے جو جلال آباد جس کا مرکزی شہر ہے کیپٹل ہے پروینس کا اور ننگرہار جو ہے وہ ولایت ہے یعنی سوبہ ہے افغانستان میں یہ تفصیل میں اس لیے بتا لیں تاکہ آگے چل کے کسی قسم کی کوئی مس لیڈنگ انفرمیشن ہمارے لوگوں کو پریشان نہ کرے یہ وہاں کے انٹیلیجنس چیف بتائی جاتے ہیں یہ لوگوں کو طالبان کا ہیڈ بتاتے ہیں اپنا یعنی طالبان کی جانب سے نامزد لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اشرف غنی ریجیم ہے اس میں یہ ان کا حصہ رہ چکے ہیں اور پھر جیسی ہی فال آف ک کابول یا فال آف افغانستان ٹو طالبان یہ اپنی کیونکہ وفاداریاں بدلنے میں تو ویسے بھی ماہر ہیں آج جدر چل جائے تو کل ادھر چلے جائیں جسا نزیاءالہ کمرخیل جو کہ گورنر تھے نگرہار کے وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے پاکستان کے خلاف اور طالبان کے خلاف لیکن جب طالبان نے فتوحات شروع کی تو فوراً وہ طالبان کے بھائی بن گئے خیر یہ چلتی رہے گی بحث اس معاملے میں لا متناہی انفرمیشن ہے ہمارے پاس وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈسکرس کریں گے اسی طرح ڈاکٹر بشیر صاحب کے حوالے سے بتاتی ہوں پانچ دن قبل یہ باتیں آنا شروع ہی ہمارے پاس ویڈیو ری سرفس جس کی اندر ان کا کہنا تھا میں آپ کو تفصیلی جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی بتاتی ہوں لیکن اس حوالے سے اگر ہم ایک تفصیلی جائزہ لے لیں کہ یہ واقعہ کب کا ہے اور اسی ڈیریکشن میں ہم لوگ تمام چیزوں کا تفصیلی جائزہ لے تو اچھا ہوگا بائیس دسمبر کو یہ ویڈیو سامنے آتی ہے اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ افغان طالبان کے نامزد انٹیلیجنس چیپ ڈاکٹر بشیر جو ہے وہ پاکستانی پوسٹ پہ موجود پاکستانی فوج کے سپاہیوں کو وارن کر رہے ہیں للکار رہے ہیں کہ اگر تم اس طرف آئے بھی تو اچھا نہیں ہوگا اور یہ میری زمین ہے یہاں تمہارا کام نہیں ہے یہاں میرا کام ہے میں آؤں گا مگر تم اپنا پاؤں بھی نہیں رکھو گے اور تم سے جنگ کرنا میرے لیے یہودیوں سے جنگ کرنا زیاد افضل ہے یہاں پر پاکستان نے بارہا اسلامی امرات افغانستان سے کئی مرتبہ درخواست کی کہ آپ ان کے اوپر قابو پائیں کیونکہ اس زون سے پاکستانی فورسز کے اوپر بارڈر فورسز کے اوپر کئی مرتبہ حملے ہو چکے ہیں اسی لیے سوچا گیا کہ یہاں پر جو فینس کا کام باقی رہ گیا ہے اس کو مکمل کیا جائے پلوسائی گاؤں جو ہے اپر مومنت یہ بھی اسی زون میں آتا ہے اور باجور کنر اس دوسری جانب سے کنر اور اس طرف ہماری جانب سے باجور جو ہے وہ علاق ایڈجسنٹ ہیں اس زون کی اندر اور یہ نیچے کی جانب آتے ہیں تورخم کی جانب اس پورے علاقے کو اس لیے ننگرہار زون کہا جاتا ہے یہ ننگرہار صوبے کے ایڈجسنٹ ہیں چیزیں آتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو 22 دسمبر کو تھی رپورٹ ہوا اس سے ایک دن پہلے کا یہ واقعہ ہے 21 دسمبر کو پاکستانی فورسز کی جانب سے جب بارڈر کا سامان وہاں رکھا گیا تو اس کے اوپر کچھ اسلامی امرات کی وہ فورسز جو وہاں پیٹرولنگ کری تھی ان کی ج جانب سے اتراز کیا گیا کہ آپ یہ فنس کیوں لگا رہے ہیں یہ تو ہمارا علاقہ اس کے اوپر پھر فلیگ میٹنگ ہوئی ہے یعنی 21 دسمبر کو فلیگ میٹنگ ہوئی ہے اور فلیگ میٹنگ میں باقاعدہ کارٹوگرفرز کو لے کر جا کر اور طالبان کی جانب سے وفد کو بلا کر اس علاقے میں ان کو نقشے دکھائے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی حدود میں آتا ہے اشرف غنی رجیم میں دوہزار سولہ سترہ سترہ کا غالباً یہ واقعہ ہے اور اٹھارہ کا کیونکہ دوہزار سولہ میں پاکستان کی فنسنگ کا کام باقاعدہ شروع ہوا اور اس وقت بھی پاکستانی فورسز پر اس علاقے سے کیونکہ یہ شدید قسم کا گھنہ جنگلوں والا علاقہ ہے بہت شیئر گرین ہے اور اسی جنگلوں کی اور اسی ایک بلائنڈ سپیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ ٹیرورس کی مومنٹ ہوتی ہے اور وہ پاکستانی فورسز اور ان کی پوسٹوں کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں لہٰذا جب یہ ان کو نقشے دکھائے گئے تو اس کے اوپر باقاعدہ اتفاق کیا گیا طالبان کی جانب سے اور وہ باقاعدہ اتفاق کے رائے سے ان کو بتایا گیا کہ اب ہم کل اس کے اوپر فینسنگ اپنی شروع کریں گے یہاں پر فینسنگ کا کام ابھی ہوا ہی نہیں تھا جو بتایا جا رہا ہے کہ بار اکھاڑی گئی اور یہ کیا گیا وہ کیا کہ ایسا نہیں ہے یہاں پر فینسنگ کا کام ابھی شروع کیا ہی نہیں گیا تھا صرف وہاں پر مٹیریل رکھا گیا تھا اور تب تک کام نہیں شروع کیا گیا جب تک کہ پاکستانی فورس نے انجنیرنگ کور کے لوگوں نے بارڈر سیکیورٹی فورس کے لوگوں نے جا کر ان کو مکمل تسلی نہیں کرے اب جب یہ ہو گیا تو اگلا دن جب کام شروع ہونا تھا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر بشیر صاحب نے انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے وہاں پر کچھ لوگوں کو لے کر گئے ویڈیوز بنائی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی فوج کے اوپر باقایتہ دھاوا بولا گیا ہے ان کی جو فینسنگ انہوں نے بنائی تھی اس کو اکھاڑا گیا ہے اس زون سے اور بڑا اپنے آپ کو ایک ماچو مین بنا کر پیش کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے ان کی تقاریر بھی سنی ہوں گی وہ میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ ضرور دیکھئے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انٹرناشنل میڈیا اس خبر کو اٹھا لیتا ہے کہ پاکستان کی بار جو ہے ان طالبان نے اکھاڑ پھینکی جو ان کے بھائی تھے کچھ عرصہ قبل ایسا ہرگز نہیں ہے ہم کئی بار بتا چکے ہیں طالبان ایک اپنی انٹیٹی ہیں ٹی ٹی اے کی اپنی ہسٹری ہے ٹی ٹی بھی یہ اپنی ہسٹری ہے کئی بار ہم اس کو بتا چکے ہیں مگر ہوا وہی کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور ایک مرتبہ پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان آرمی کے گلے پڑ گئے ہیں طالبان سب سے پہلے تو یہ غلط بے بنیاد دعویٰ ہے اس کے بعد کے واقعات پر آتے ہیں میں نے خود زبیولہ مجاہد محترم ترجمان ہے آئی یہ کہ ان سے رابطہ کیا سحیل شاہین کو میں نے میسج بھیجا ان تمام تر ویڈیوز کے حوالے سے اور ان سے ہم نے کہا کہ کیا آپ اس کے اوپر اپنا ایک افیشل رائے رکھتے ہیں ان کی جانب سے اس کے اوپر نام انکار میں جواب آیا جبکہ یہ جواب بھی آیا کہ اس کے اوپر اس سے پہلے کہ آپ لوگ کوئی سٹوری کریں کوئی منفی تاثر جائے بلال کریمی جو کہ سیکریٹری بھی ہیں زبیولہ مجاہد کے انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے لئے انتظار کریں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اچھا واقعہ نہیں تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ننگرہار زون میں مسئلہ ہے اور کابل کی سنٹرل ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ اس طرح کے بہت سے واقعات سے ابھی تک باخبر نہیں ہے اور یہ ننگرہار زون میں یہ انٹیلیجنس چیف جو کہ پرانی ایڈمیسٹیشن کا بھی حصہ رہ چکے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نیچلے لیولز کے اوپر کوئی ڈسکورڈ کریئٹ کیا جائے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان میں اب آگے بڑھتے ہیں ابھی بھی پھر دوبارہ اس کے اوپر ایک فلیگ میٹنی ہوئی پاکستان انجنیرنگ کور کے لوگ اس کے اوپر میں ایڈمیسٹ کی ایک ٹویٹ بھی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں انہوں نے اس کو بڑا ٹائم لی کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ ٹیمز فرم دی پاکستان آرمی انجنیرنگ کور انکانٹرڈ رزیسٹنس فرم افغان سایڈ وائل انسٹاللنگ بارب وائر اور آلریڈی فینسٹ پاکستان اور ان تساویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رولز پڑے ہیں وہ بھی انسٹال نہیں کیا گئے تھے پاکستان آسکس ایکٹنگ ریجیم ان وغ ان کابل تو کنٹرول مسکرین کریٹنگ پروبلمز ان رلیشن بہنین دو کانٹریز پاکستان پاکستان کنٹنیو تو ایلیمنیٹ ایلیمنٹ اندو ریجن پاکستانی بارڈ ایڈیاز اب یہ وہ ٹویٹ ہے جس میں تفصیل ان ایرو سنٹ نے بتایا اور اس کے بعد اگلے ہی دن یہ معاملہ ریزول بھی ہوا وہ تمام تر رولز واپس کیے گئے پاکستان کو معذرت کے ساتھ اور کیونکہ گوشتہ گاؤں وہ ہے اس کا بھی بتا دے کیوں یہ وہی گاؤں ہیں جہاں حمداللہ محب نے جا کر پاکستان کے خلاف غلیز زبان استعمال کی تھی تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ایریا میں کیوں اتنے ریزسٹنس پاکستان کے خلاف ننگرہار زون کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بڑے ایکٹیبلی یوز کیا گیا ہے چاہے وہ ٹی ٹی پی ایلیمنٹس ہوں چاہے وہ انڈین نجاد ایلیمنٹس ہوں یا وہ اشرف غنیہ حامد کرزائی دور میں پاکستان کے خلاف کو طاقت رکھنے والے لوگ رکھتے ہوں اس جگہ کی ہوارے سے کبھی بھی پاکستان نے مکمل طور پر اعتماد کا اظہار اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس گاؤں کو ہمیشہ اس جگہ کو ہمیشہ استعمال کیا گیا اور اس کے جو اونر ہیں جو سوری اس کے جو ممبر آف پارلیمنٹ سیلیکٹ ہوئے تھے افغان پارلیمنٹ میں فریدون مومنٹ وہ بھی ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور ان کا نام بھی کئی مرتبہ پاکستان مخالف اناثر میں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے اس وقت گو کہ وہ بہت حد تک ٹریک پہ آ چکے تھے اور پھر وہ مانے بھی کہ پاکستان کا رول اتنا بھی اگینسٹ نہیں رہا جتنا بھارت کے موثر کردار کی وجہ سے جو کہ افغانستان میرا ہے پاکستان اور افغانستان کے لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن ہوئے پھرتے ہیں لوکل کمانڈر لیول پہ پھر دوبارہ بات ہوئی اور میں نے بتایا کہ کمانڈر کمانڈرز نے پھر اس کی حوالے سے مافی مانگی اور اس کے حوالے سے سنٹرل کابل ان کی جو ایڈمیسٹریشن تک بات گئی اس حوالے سے بھی انہوں نے پھر باتچیت کو جاری رکھنے کا یادہ کیا اور انہوں نے اوفیشلی یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اس میں کابل کی ایڈمیسٹریشن یعنی جو اس میں جو موجودہ وزیراعظم افغانستان کے اور موجودہ وزیراعظم خارجہ ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کا رافتہ بھی ہوا پاکستان کے ساتھ اور ملہ یاکوب جو کہ ملہ عمر کے صاحبزادیں ہیں اور ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں ننگرہار کی قیادت کو چاہے وہ انٹیلیجنس ہے اور چاہے وہ فوجی قیادت جو ان کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی قیادت ہے انہیں معاملے کو ٹون ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے آنے والے دنوں میں ہم اور بھی اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کریں جب یہ سارا کچھ معاملہ تھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور کام شروع کیا گیا یعنی کنڑ میں یہ افواہ پھیلائے گی کہ پاکستان اور طالبان کے دنمیان آرٹلیری کی شدید ایکسچینج ہوئی ہے اور اس میں پاکستان پر ازام لگایا گیا کہ پاکستان نے آرٹلیری کا جو کے راؤنڈز ہیں وہ فائر کیے ہیں اور وہاں پورا گاؤں مسمار کر دیا ایک حد ہوتی ہے جھوٹ کی غلط بیانی ہے اور اس حد کو اب بہت سے لوگ میڈیا میں کراس کرے دیکھتے ہیں فیلحال پاکستان کی جانب سے بہت سخت موقف اپنایا گیا ہے اور ہمارے ملٹری سورسز سے یہ ہمیں معلوم بھی ہوا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی جانب سے کوئی فائر نہیں کیا گیا اور افغانستان کی جانب سے بھی کوئی فائر نہیں کیا گیا کچھ ان نون جگوں پر یہ ویڈیوز فلما کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس میں ابھی ہم مزید بھی معلومات لے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور لیکن ابھی تک کے لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں یہی حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں عالی ترین سطح کے اوپر کسی قسم کا کوئی چپ کلش نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر بشیر صاحب کو ان کی جو اوور ایفیشنسی تھی اس کے اوپر بہت بہترین جواب ملا ہے کابل کی سنٹرل ایڈمیسٹریشن سے لیکن میرا خیال ہے اسلامی امرات کے لوگوں کو ان کو اپنے لو ٹیئر فوٹ سولجرز کو بہت حد تک گروم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ صرف پاکستان کے لیے ہی یہ سب کچھ نہیں کر رہے وہ بہت حد تک خطرناک ثابت ہو رہے ہیں ان کے اپنے نام کے لیے آئے دن افغانستان کے اندر وہ لوگوں کو اٹھا کر مار پیٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم ایک حد تک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنے پرانے اگر تمام تر صورتحال پر واپس جانا چاہتے ہیں تو یہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ ان کے اپنے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا ان کے ساتھ اندرونی معاملات میں کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر وہ اس طرح کی یومن رائٹس وائلیشنز کرتے ہیں اور بورڈر سے ہٹ کر اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں تو پھر پاکستان دنیا کا ساتھ دینے پر مجبور ہوگا اور یہ بھی خیال رہے کہ کنڑ کا آرٹلیری اٹیکس کا واقعہ اس وقت سامنے لائیا گیا بورڈر کا واقعہ اس وقت سامنے لائیا گیا جب پاکستان افغانستان کے لیے ہومنیٹرین کرائسس کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے لیول پر او آئی سی کو ہوسٹ کر رہا تھا اور اس کے تمام تر اثرات کو نال ان وائٹ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی آپ سے اجازت چاہیں گے اسی تمام تر معلومات کے ساتھ اور میں کوئیٹا سے واپس آ چکی ہوں وہاں سے بھی بہت خوبصورت مٹیریل انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دے کر آئیں گے تب تک اپنی دعاوں میں یاد دکھیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا ہم ریلی پراؤڈ آف یو گائز مجھے بہت خوشی ہوتی اپنی پاکستانی کمیونٹی کو دیکھ کر سن کر کہ کومنٹس بہت ہیلدی ہوتے ہیں کیپ انفارمنگ میوی ویڈیور کومنٹس اور اپنی رائے سے اپنی سجیشن سے آگاہ کیجئے گا اللہ کی امان